آج کے اپیسوڈ کے اندر ہم وائٹیمن بی تھری یعنی نائسن کے بارے میں جانیں گے نائسن بھی باقی وائٹیمن بی کمپلیکس کی طرح وارٹر سالوبل وائٹیمن ہے وائٹیمن بی تھری کا پہلا فنکشن انرجی میٹابولیزم ہے ہماری باڈی کے اندر جو انرجی کنورجن ہوتی ہے جو نیوٹرینٹس ہم کھاتے ہیں کاربوائیڈیٹس، فیٹس، پروٹینز ان کو انرجی کے اندر ایٹی پی کے اندر کنورجن کرنے کے لیے وائٹیمن بی تھری ضروری ہے وائٹیمن بی تھری کا دوسرا فنکشن کولیسٹرول ریگولیشن کے ساتھ ہے یہ ہماری باڈی کے اندر جو لڈیل جس کو بیڈ کولیسٹرول بھی بولتے ہیں ہم زبان میں اس کو کم کرتا ہے ٹرائک دس رائٹس کو کم کرتا ہے اور ایس ٹیل جس کو گوڈ کولیسٹرول بولتے ہیں اس کو بڑھاتا ہے تو اس لیے جو ہارٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر اور جن کے اندر لپڈ پروفائل بگڑی بھی ہوتی ہے ان کیسز کے اندر وائٹیمن بی تھری ایک بہت ایمپورٹن نیوٹرینٹ ہے وائٹیمن بی تھری کا تیسرا فنکشن ہمارے ڈی این نی ریپیر کے ساتھ ہے یہ ہماری باڈی کے اندر ڈی این نی کی ریپیرنگ میں ہیلپ کرتا ہے فورت فنکشن اس کا سکن ہیلتھ کے ساتھ آتا ہے اور یہ بہت سارے سکن کیر پروڈکٹس کے اندر یوز بھی ہوتا ہے تو اس کا مین کام ہماری سکن پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے سکن بیریر فنکشن ہوتا ہے اس میں ہلپ کرتا ہے انفلمیشن کو کم کرتا ہے سکن کے اندر کچھ سرٹن سکن کنڈیشنز کے علاج کے لیے بھی وائٹیمن بی تھری کا یوز کیا جاتا ہے وائٹیمن بی تھری کی دیفیشنسی ہو تو اس سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو پلیگرا پولتے ہیں اس کے سمٹمز میں آتا ہے درمیٹائٹس یعنی سکن انفلمیشن ڈیمنشیا ڈائریا اور میرولوجیکل ایشوز آ سکتے ہیں وائٹیمن بی تھری ریچ سورسز کے اندر میٹ آتا ہے پولٹری فش سیڈز لگیوم فورٹیفائیڈ سیریلز کچھ انڈریجڈ گرینز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سمال ماؤنٹس آف نائے سین ہماری باڈی خود بھی پروڈیوز کر لیتی ہے پروٹین ریچ فوڈز کو یوز کرتے ہوئے